بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب بلکل غیرت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہفتر زمان میں رکھیں آمین تو فرنڈز میری جو پریویس ویڈیو ہے اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے تو اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو نہیں واش کی تو میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گے برگر کھانے کے بعد آگے تھے یہاں پہ چائنا بیکرز میں اور وہاں سے مزید کچھ کانے کا مطلب یہی تھا کہ مزید اپنا نقصان کیا جائے اسی لئے ہم نے سوچا کہ اب کچھ سویٹ ہے وہاں سے چائنا بیکرز سے کھاتے ہیں تو اسی لئے ہم پھر یہاں پہ آگے اور یہاں سے پھر ہم نے جولی آتو میں آپ کو ابھی آگے دکھاتی ہوں تو فرنڈ میں نے اکل میں گوگل سکرولنگ کر رہی تھی اور میں نے ایک بہت ہی جو ہے سی ٹرینج اور عجیب سی ایک نیوز سنی تھی اور بلکہ پڑھی ہی بھی اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا سرچ بھی کیا اور پھر میں مجھے تو وہ سن کے بہت حرانگی ہوئی اور ایسی جو نیوز ہے میں نے فرس ٹائم اپنی لائف میں ایسی کو بات جنی تھی کیونکہ کافی ساری انشان عجیب خبریں سنتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے لیکن یہ تھوڑی سی زیادہ مجھے عجیب لگی تو پھر میں سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور فرنڈ یہاں پہ ہم جو ہے پپکنز لینے لگے تھے ہم چائنا بیکر سے نکلے تو پھر اتنی سردی ہو اور گرم گرم پپکنز نظر آ جائے تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ بائک کیا جائے تو ہم نے سوچا یہاں سے پپکنز لیتے ہیں تو یہاں سے پپکنز لیتے ہیں اچھا میں آپ کو وہ نیوز سناتی ہوں اچھا وہ نیوز کچھ نیو تھی کہ ایک مدر کے گھر دو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوئے اور وہ اتنے سیملر تھے لائک ان کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی ڈیفرنس نہیں تھا اور ایسی ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹوینز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا بہت بھی ڈیفرنس ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی میں ہوتا ہے کہ ان کو شاید رگوگنائز کیا جا سکے لیکن وہ اتنے زیادہ سیملر تھے کہ ان کی جو مدر تھی وہ اس قدر پریشان تھی اس وجہ سے کہ وہ ان کو رگوگنائز نہیں کر پاتی تھی ان کو ڈیفرنس جو ہے نہیں کر پاتی تھی کہ یہ کونسا جو ہے کونسے والا ہے تو بس پھر اس وجہ سے کیا اس کی مدر نے جو کیا وہ مجھے بہت زیادہ عجیب بات لگی ان کی مدر نے کیا کیا کہ ان بچوں کے آرمز پر ایک ٹیٹوز بنوا دیئے اور اس سے وہ پھر ان کو ڈیفرنس شیئیڈ کرتی تھی اور یہ فرس ٹائم میں نے سنا تھا کہ کوئی اس طرح کی بات کی جائے کہ ان بچوں کو ڈیفرنس کرنے کے لئے کسی کے ان بچوں کے آرمز پر ٹیٹوز بنوا دیئے آپ لوگوں نے اگر ایسی کوئی نیوز سنی ہے یا آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ ایسی ایڈینٹیکل ٹوینز کا یا جو بھی اگر آپ کو کوئی ایسی سے ٹرینز بات پتا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا کیسے لگ رہے گھر میں بنانا جو ہوتا ہے وہ تو جس باول میں ڈالو اور اس کو مایکروویف کر لو اور جلدی سے بن جاتے ہیں تو فرنڈ ہم یہاں پر پپکنز لے رہے تھے گرم گرم سے پپکنز اور آپ بتائیے کہ آپ کو پپکنز کیسے لگتے ہیں وہ ہمیں تو بہت پساندہ رہی ہیں اور میری فرنڈ جائے پپکنز لے رہے تھے اتنی دیر تک جو میری ایک جو فرنڈ اس کو کریز ہے شاپنگ کرنے کا مطلب اس کو جہاں پر بھی کوئی ایسی چیز نظر آجے جو اس نے بائینا کی ہو ڈریسیز شوز اور وہ فوراں سے چاہتی ہے کہ اس کو بائی کر لے اور یہاں پی جب پھر دکھاؤ اپنے کیا بائی کیا تو اس نے دو جہاں پر کاری شوز لیے ایک اس نے یہ ریڈ والا لیا تھا اور ایک اور بھی لیا تھا اور یہ دونوں بہت پیارے تھے لیکن مجھے جو ریڈ والا وہ زیادہ پساند آیا تھا ایک اس نے یہ یاں پہ ابھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی اس نے بائی کیا اور بیسے تو دونوں بہت پیارے تھے لیکن یہ ریڈ والا سو ہی زیادہ اچھا لگا آپ مجھے بتائیں گا کہ آپ کو کون سے والا دادہ اچھا لگا ہے اور پھر ہم یہاں سے واپس جو ہے وہاں پہ کالیج میں گئے جہاں پہ ہمیں پریکٹیکل دے رہے ہیں اور پھر ہمیں وہاں پہ تھوڑا سو کئی کام تھا تو ہم نے کہا چلو واپس نہیں پہ چلتے اور پھر ہم نے جو ہے یہاں پہ آکے پیسٹریز انجائیں کی اور ساتھ میں میں نے کہا آپ کو کچھوڑی کو جو ہے دکھا دوں سب کچھ اور ہوپ سو آپ کو جو ہے ویڈیو اچھی لگے ہوگی اچھی لگی ہے ویڈیو تو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر اچھی نہیں لگی تو اگنور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور اپنی اچھا تھوڑی شاپنگ تھی اور اگر جو ویڈیو ہے وہ پلیز فول واش کیا کریں تو انشاءالہ میں نیکس پھر میں لوگی کسی اور ہی ویڈیو کے ساتھ اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ